دنیا میں آج دیکھئے کارگل کی جنگ میں پیچھے کیوں ہٹا تھا پاکستان بیس سال پہلے کارگل یدھ میں پاکستان کو کیوں پیچھے ہٹانی پڑی تھی اپنی سینہ بی بی سی کی خاص رپورٹ سواغت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ایدت مہرہ کارگل پر پاکستان کی کہانی کے علاوہ کارکرم میں آج بار سے بہال اسم کے لوگوں کو پڑوسی دیش بھوٹان سے کیسے مل رہی ہے مدد برازیل کی جیل میں گینگ وار نے لی ستاون قیدیوں کی جان جیل ویوستہ پر اٹھ رہے ہیں گمبیر سوال اور امرنات یاترہ میں ہندو تیرت یاتریوں کو منزل تک پہنچا کر سامپردائک ایک تا کی مثال دیتے مسلمان یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوگا آج بی بی سی دنیا میں کارکرم کی شروعات کارگل پر ہماری خاص پیش کش سے کارگل کی جنگ بھارت اور پاکستان کے بیچ کوئی سامانیا لڑائی نہیں تھی جب یہ جنگ لڑی گئی اس سے ٹھیک پہلے بھارت اور پاکستان کے بیچ امن کی باتیں ہو رہی تھی دونوں دیشوں کو قریب لانے کے لیے بس ڈپلومیسی سے لے کر سانسکرتک آدان پردان کے کئی مورچے کھولے گئے تھے لیکن ان سب کے بیچ جب کارگل کی چوٹیوں پر گھسپیٹ کی خبریں آئی تو امن چین کی یہ باتیں توپ گولوں کی آوازوں میں دفن ہو گئی شروعاتی ہچکچاہت کے بعد پاکستان نے مانا کی کارگل کی چوٹیوں پر کشمیری لڑاکوں کے ساتھ اس کے فوجی بھی ہیں اس جنگ کے دوران پاکستان کی سینہ اور راجنیتک حکمرانوں کی کیا سوچ تھی انتراشتری اس طر پر کتنے دباو میں تھا پاکستان آخر کن وجہوں سے پاکستان کو کارگل سے ہٹانی پڑی اپنی سینہ ان سارے سوالوں کے جواب کے لیے دیکھئے پاکستان سے بی بی سی سمواداتا شمائلہ جعفری کی ائرپورٹ فروری دوہزار نینانوے میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ رشتوں نے ایک نیا مول لیا بھارت کے پردان منتری اطلبہاری واجپائی لاہور آئے اور دونوں ملکوں کے درمیان امن کو آگے بڑھانے کے لیے سمجھوتا ہوا اس وقت نماز شریف اور واجپائی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کچھ مہینوں بعد دلی اور اسلام آباد ایک اور جنگ کے دھانے پر کھڑے ہوں گے کہ سیبل حکومت کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا وہ بریفنگ جو ہے وہ سیمنٹین میں نائنٹین نائن کو ہوئی ہے آئی سائی کے ایڈکورٹر میں سیمنٹین میں کو جبکہ انہوں نے جو ایکشن لیا ہے کارگل میں وہ دسمبر نائنٹی ایٹھ میں شروع کر دیا تھا یعنی دی فرس سولجر کپٹل افتخار آف ٹوال این ایل آئی ہی کراسٹ دی لائن اف کنٹرول اور دی ونٹ اکراس نواز شریف سرکار اس آپریشن کی اجازت نہ لیے جانے کے باوجود فوج کے ساتھ کھڑی رہی نظیم زہرہ کہتی ہیں کہ پردان منتری نواز شریف شروع میں واقعی کنمنسٹ تھے کہ کشمیر کے معاملے کو بینہ فوجی مداخلت کے حل نہیں کیا جا سکتا کشمیر بنے گا پاکستان سرطات صاحب نے کہا کہ پرائمسٹ صاحب ہماری تو ہندوستان کے ساتھ باتچی طوری لاہور سمیٹ کے بعد آپ کو معلوم ہے جو بہن الاخوامی قوتیں امریکہ وغیرہ وہ تو اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گی تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پرائمسٹ صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں سرطات صاحب کوئی فائلوں سے اور میٹنگ سے تو کشمیر نہیں ملے گا 26 مئی کو انڈیا نے کارگل میں اپنی پوسٹوں پر قابض پاکستانی فوجوں اور جنگ جوہوں پر ہوایی حملے شروع کر دیے اگلے ہی روز پاکستان نے انڈین ائر فورس کے دو جہازوں کو گرایا اور ایک پائلٹ کو جنگی قیدی بنا لیا ان واقعات کے بعد صورتحال مکمل جنگ کی طرف پڑھنے لگی ایک طرف مسلسل بمباری سے پاکستان کے فوجیوں کا جانی نقصان ہو رہا تھا تو دوسری جانب نواز شریف کی سرکار پر دنیا کا دباؤ پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنی فوج کو انڈیا کے زیرے کنٹرول علاقے سے واپس بلائیں لیکن فوج کے ساتھ لڑنے والے کشمیری جنگ جو اسے جاری رکھنے پر زور دے رہے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ جنگ انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے پاکستان کے زیرے انتظام کشمیر میں اس اعلان کا ورود شروع ہو گیا انیلس کا ماننا ہے کہ پاکستان کی فوج کو اچانک جنگ بندی سے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا لیکن دنیا اس علاقے میں ایک بڑی جنگ سے بچ گئی شمیرہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد بھوٹان اور بھارت کے بیچ کوٹ نیتک رشتے کے ساتھ یہ ایک دوستانہ رشتہ بھی ہے اور اس کی مثال دیکھنے کو ملی اسم کی بار کے دوران دونوں دیشوں کے ناغریکوں کے دو سموہوں نے مل کر بار کی چیتاونی دینے کا ایک انوکھا نیٹوک تیار کیا جس سے لوگوں کو بچانے اور سرکشت جگہوں تک پہنچانے میں کافی مدد ملی دیکھئے بی بی سی سموہد داتا روکسی گاگ دے کر چھارہ کی یہ خاص رپورٹ ہم ندی کے پانی کو تو نہیں روک سکتے پر کم سے کم ہم دوسرے لوگوں کو آگاہ تو کر ہی سکتے ہیں یوگین ربتین بھوٹان سے ہیں اور انہوں نے اسم کی بار سے کئی لوگوں کو بچایا جب بھی بار کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھوٹان کے ولنٹیز کے ایک نیٹوک کے ذریعے اسم کے لوگوں کو سندیش بھیجتے ہیں اچانک بار کے پانی کے نیچے آنے کی تصویریں سامنے آنے لگیں اور ہم نے پہاڑوں پر موجود اپنے دوستوں سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہ بار ہی ہے میں نے پھٹا پھٹ کوکرا جھار میں رہ رہے اپنے دوستوں کو فون لگانے کی کوشش کی پھر ان کے پاس واتس اپ اور میسینجر پر میسیج بھیجے بھارت کے جنگلوں میں موجود گاؤں کے لیے یہ واتس اپ سندیش ہی جانکاری کا ایک ماتر زریعہ ہے میسیج ملنے کے بعد ہم سبھی آدیواسی بوڑو رابہ اور نیپالی لوگ ایک میٹنگ کرتے ہیں اور ایک پھر سندیش چار اور فیلا دیتے ہیں نیپالی رابہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو سندیش کے ترنت بعد حرکت میں آ جاتی ہیں بھوٹان میں بھاری بارش سے ان کے گاؤں بنگل جھوڑا میں ہمیشہ باڑھ آ جاتی ہے وہ باڑھ کے دوران سرکشت جگہ پر چلی جاتی ہیں ان کے گھر میں پانی بھر گیا لیکن وہ بچ گئی پہلی چھتاونی کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا ہم ندی میں پانی کے ستر کو دیکھ کر بار کا انمان لگاتے تھے بچنی کے لیے ہم سرکشت جگہ کی اور بھاگتے تھے کئی بار تو ہم آدھی رات کو بھاگے اور پوری رات جاگ کر کٹی فلحال اسم بھاری بار سے جوج رہا ہے اور اس کے چھوٹے سے حصے میں ہی سہی پڑوسی دیش بھوٹان اس کی سہائتہ کر رہا ہے روکسی گاگڈے کرچھارا بی بی سی اسم برازیل میں ایک جیل میں دو گھٹوں میں ہنسہ بھڑکنے سے ستاون قیدیوں کی موت ہو گئی پارا پرانت کی الٹا میرا جیل میں ہوئے اس قتل عام کو برازیل کی جیلوں کے قیدیوں سے تھسا تھس ہونے کی سمسجہ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے الٹا میرا جیل میں کیوں اور کیسے بھڑکی یہ ہنسہ دیکھیں یہ ریپورٹ الٹا میرا جیل میں دو گھٹوں کے بیچ خونی ہنسہ کا کھیل تقریباً پانچ گھنٹے تک چلا سولہ کے سر کلم کر دیے گئے باقی جیل کے ایک حصے میں لگی آگ سے پھیلے دھوے کی گھٹن سے مارے گئے قیدیوں کے پریجن جیل کے باہر اپنوں کی خبر کا انتظار کر رہے تھے قیدیوں نے دو جیل رکھشکوں کو بھی بندھک بنا لیا تھا پر بعد میں چھوڑ دیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا درش ویبھتس تھا کئی سر دھڑ سے الگ پڑے تھے کئی لوگوں کا دھوے کے کاران دم کھٹ گیا لیکن اب حالات ستھر ہیں قیدیوں کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے اب انتظار اس سوچی کا ہے جس سے مرنے والوں اور زندہ بچے لوگوں کا پتا چل سکے گا برازیل کی جیلوں میں گینگ وار کی گھٹنائیں اکثر ہوتی رہتی ہیں مئی میں چار الگ الگ جیلوں میں چالیس قیدیوں کی ہتیا ہوئی انہیں گلا دبا کر مارا گیا تھا ہنسا کی ان گھٹناؤں کی وجہ جیلوں کا پوری طرح بھرا ہونا مانا جاتا ہے برازیل کی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے سال دو ہزار میں دو لاکھ 32 ہزار کے مقابلے 2019 میں یہ بڑھ کر سات لاکھ سے ادھک ہو گئی جبکہ برازیل کی جیلوں کی کل کشمتہ صرف چار لاکھ قیدیوں کی ہے الٹامیرا جیل کی کشمتہ دو سو قیدیوں کی ہے لیکن یہاں تین سو نو قیدی تھے حالانکہ ادھکاری اس سے انکار کرتے ہیں ہنسا میں شامل قیدیوں کو دوسری جیلوں میں شفٹ کیا جائے گا لیکن یہ اس سمسیا کا حل نہیں ہے گینگ وار رکنے کے لیے آمول چول صدھاروں کی ضرورت ہوگی وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دیکھئے امرناتھ یاترہ میں مسلمان کیسے بن رہے ہیں تیر تھی یاتریوں کے مدد کا اور دیکھئے گا ملیشیا کے سلطان کی تاج پوشی بی بی سی دنیا میں ابھی بھی یہ بہت کچھ باقی بنے رہیے ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں ادیت مہرہ ہمالے کی پوشی گفہ تک پہنچنے والی امرناتھ یاترہ جمہو کشمیر کے کئی علاقوں سے ہو کر گزرتی ہے ہندوؤں کے اس پوشی تیرت پر ہر سال لاکھوں تیرت یاتری جاتے ہیں اس سال ایک جلائی کو شروع ہوئی یاترہ میں اب تک تین لاکھ سے ادھک شد ڈالو پوشی گفہ کے درشن کر چکے ہیں یہ یاترہ پندرہ اگست تک چلے گی بیتے سالوں میں اس علاقے میں رہنے والے مسلمان اس تیرت یاترہ کا اہم حصہ بن گئے ہیں اور اس یاترہ کو کامیاب بنانے میں ان کی بھومے کا بہت مہت وپون ہے دیکھئے بی بی سی سمواددہ تا آمیر پیرزادہ اور نیہا شرما کی یہ ریپورٹ جمہو کشمیر کے لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہاں ہندو کس لیے آتے ہیں اور ہندو کو یہ مسلمان کیوں اٹھاتے ہیں یہ لوگ امرنات گفہ کی اور جا رہے ہیں جسے ہندووں کا پویتر دھرم ستھل مانا جاتا ہے وہاں تک جانے والا راستہ بہت خوبصورت ہے اور خطرناک بھی خراب موسم میں وہاں کی چڑھائی مشکل ہوتی ہے اور کچھ ہی شدھالو اس یاترہ کو پورا کر پاتے ہیں ایسے میں مدد کے لیے سامنے آتے ہیں ستھانی مسلمان جو تیر تھی آتریوں کے لیے اس کٹھن یاترہ کو آسان بناتے ہیں یہاں سے جتنے بھی لوگ پالکی پہ جاتے ہیں اسی وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ راستہ بہت کٹھن ہے یہاں کا چوڑا تو ہے نہیں ہے اگر بارش ہو کچھ بھی ہو تو وہاں سلائڈنگ ایریہ ہے پتھر بھی آسکتا ہے وہاں بارف ہے اس میں بھی بہت خطرہ ہے ساری مسئبت کو جو بھی ہے اس کو سب یہاں کے عوام جو ہے یہاں کام کرنے آتے ہیں وہ سب جھیل کے یہاں سے ان کو لے جاتے ہیں اور واپس یہاں لے جاتے ہیں امرنات یاترہ کے دوران پورے کشمیر سے مسلمان مزدور یہاں آتے ہیں اور کیمپوں میں رہتے ہیں ستھانی ارتھویوستہ کے لیے یہ یاترہ بے حد مہتوپون ہے کام وام کو ہے نہیں ہے پڑھتے ہیں سار گریب آدمی ہے تو تھوڑا بہتا پیسہ یہاں سے لے جاتے ہیں سار اسے مان لو اپنے کتاب بھر دی جو ہے وہ ہو جاتا ہے سار چھے گھنٹے کی چڑھائی کے بعد شدھل اوپر پہنچتے ہیں امرنات گفہ سمدر تل سے 3888 میٹر کی اوچائی پر ہے آکسیجن کی کمی کے قارن یہاں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہنچ کر شدھلو خوش ہوتے ہیں دونوں ہی ریلیجن ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے جیسے لوکلز جو یاتریز آتے ہیں ان کی بہت دیان رکھتے ہیں ایک دم جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ سے کرتے ہیں اور یاتری بھی بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ ان کے ساتھ گل ملتے ہیں تو بہت کافی اچھی چیز ہے یہ بیسیکلی ایک پوزیٹیف چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہر جگہ فال ہونے چیز حال کے دنوں میں ہندو اور مسلمانوں میں سامپردائک دروی کرن کی گھٹنائیں بڑھیں ہیں لیکن یہ یاترہ دھارمک سوہاردر کی ایک مثال پیش کرتی ہے جو ہمارے بڑے نیتہ لوگ ہیں وہ تو بیٹھ کے بات کریں گے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے ان کے ساتھ میں یہ بات ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہم کوئی بھی جو لوکل آدمی ہیں گریب ہم کچھ بھی نہیں سوچتی ہے ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ یہ ہندو آتے ہیں تو مسلمان نہیں آئیں گے ہندو مسلمان باعی سمجھ کے اور باعی رہ کے وہاں جاتے ہیں وہاں درشن کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں شبلیں گے جو ہم کسی بھی نیت کی وہاں اگر نیاز سوز مانیں گے تو ہماری نیت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بروسے سے وہ پوری ہوتی ہے یہ تھی کشمیر میں بھائی چارے کی مثال پیش کرتی کہانی اوناو ریپ کیس کی پیڑتا کے ساتھ ہوئی سڑک درگھٹنا کا باملہ گرمات آ جا رہا ہے آج لوگ صبح میں وپکشی دلوں نے اس پر جم کر ہنگامہ کیا ہمارے کارٹون نے اس کرتیش کی نظر بھی اس خبر پر پڑھی اور ان کی کلم سے نکلا یہ کارٹون موسیقی بی بی سی دنیا میں وقت تھا ایک بریک کا بریک کے بعد دیکھئے فرانس کے چڑیا گھر میں آیا نیا مہمان کیوں ہیں خاص اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کیسے ہوئی ملیشیا کے سول میں سلطان کی تاج پوشی تو آگے ملتے ہیں گلوبل راؤنڈ اپ میں آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں عدد مہرا اور اب وقت ہے بی بی سی گلوبل راؤنڈ اپ کا اور پہلی خبر امریکہ سے ویتی اے سیوائے دینے والی کمپنی کپٹل ون کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کناڈا کے قریب ساڑھے دس کروڑ لوگوں کی نیچی جانکاریاں ہیکرز نے چھوڑا لی ہیں کمپنی کے انسار ہیکرز نے لوگوں کے نام پتے اور فون نمبر چھوڑا لی ہیں انٹرنیٹ پر جانکاری چھوڑانے کا دعویٰ کرنے کے بعد ہیک اپ پیج تھومسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے بینا ڈیل کے یوروپیا سنگ سے باہر جانے کی آشنکہ کی وجہ سے بریتانی مدرہ پاؤنڈ میں گراورت دچ کی گئی ہے سٹرلنگ اپنے دو سال کے نچلے ستر پر پہنچ گیا ہے بریٹن کے نئے پردان منتری بوریس جانسن یوروپیا سنگ سے باہر جانے کی نئی شرطوں پر چرچہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ بینا ڈیل کے بریکزٹ کی یوجنا پر بھی کام کر رہے ہیں امریکہ کے بلیک لسٹ کرنے کے باوجود چین کی ٹیلیکوم کمپنی خواوے کی آمدنی بڑی ہے اس سال کے شروعاتی چھ مہینے میں کمپنی کی آئے 23 فیصدی بڑی ہے بتایا جا رہا ہے کہ امریکی پرتبندوں کے بعد کمپنی کو چین میں بھاری سمرتن مل رہا ہے کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ خواوے امریکہ اور چین کے بیٹ جاری ٹریڈ ووکا نشانہ بن رہی ہے ایران سے تیل لے جاتے وقت جبرالٹر میں پکڑے گئے تیل ٹینکر کے کپتان کا کہنا ہے کہ ان کا کرو راجنے تک کھیل کا شکار ہو گیا ہے اس تیل ٹینکر کو برطانی رویل مارینز نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا جہاز کے کپتان بھارتی مول کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے لیکن جبرالٹر اور بریٹن کا کہنا ہے کہ انہیں شک ہے کہ یہ تیل یوروپیس سنگ کے پرتبندوں کا اُلنگن کر سیریا کو بیچا جا رہا تھا وہ جہاز تک آئے انہوں نے اپنی بندوں کے ہم پر تان دیں اور چل آئے سامنے دیکھو ہمارے کرو میں 28 لوگ تھے اور سب ہی نیہت تھے کسی جہاز کو گرفتار کرتے وقت ہاربور ماسٹر آتا ہے اور کہتا ہے کیپٹن اپنے کاغذات دو آپ کو گرفتار کیا آتا ہے بس یہی کرنا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اتنا سینے بھل استعمال کیوں ہوا اور اس کے لامہ چرچہ میں ہے ملیشیا کے سولویں سلطان سومبار کو ایک آلیشان سماروں میں سلطان عبداللہ ریاتو دین المصطفہ بلال شاہ کی تاج پوشی ہوئی اسی سال جنوری میں انہیں راجگردی کا اترادکاری چنا گیا تھا ملیشیا میں سمویدھانک راجتانتر ہے اور سلطان دیش میں اسلام کے سنرکشک مانے جاتے ہیں ایتھیوپیا میں پورے دیش میں 20 کروڑ سے ادھک پیڑ لگائے گئے ہیں برکشہ روپن کی شروعات پردھان منتری ابھی احمد نکی ان کا کہنا ہے کی لگاتار کٹتے جنگلوں اور جلوائیوں پریورتن سے نپٹنے کے لیے یہ ضروری ہے اور فرانس کے ونسنگ چڑیا گھر میں ایک انوکھے مہمان کا جنم ہوا اور یہ ہے ایک انڈیز پودو جو ایک خاص اور لکھ پرائے پراجاتی کا حرن ہے چیف ویگیانیوں کے لیے یہ بڑی خبر ہے کیونکہ یوروپ میں اس پراجاتی کے ماتر 70-80 پودو ہی بچے ہیں اور ہر سال کچھ ہی بچوں کا جنم ہوتا ہے تو کارکرم میں آج پسکتا ہی کارکرم سے جڑے کسی بھی ٹاپک پر آپ مجھے سیدھے ٹویٹ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے آج کے لیے ہمیں دیجئے اجازت